جو کچھ کہ وہ گھڑا کرتے تھے اس لفظ کو بھی ذرا اور سے سن لیں جو کچھ وہ گھڑتے تھے وہ ان سے گھم ہو جائے گا یعنی جو حاج طروا مشکل کشا اور جو کام بنانے والے خدا سمجھے ہوئے تھے کہا جائے گا کہاں ہیں گم ہو گئے کوئی ملے گئی نہیں لیکن اس کے دوسرے مانا بھی جو باتیں وہ گھڑتے تھے ہر دور کے اندر مشرق لوگ کیا کرتے ہیں کچھ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں نا کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں کہتے ہیں جناب ایک آدمی آئے گا محشر کے دن کوئی نیکی نہیں کی ہوگی گناہوں سے اس کا پلنہ بھاری ہو جائے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی لیکن ایک مولی صاحب کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی جب مولی صاحب کو کھا جائے گا جو جنت میں مولی صاحب کہا نہیں وہ پرانا شرابی میرا دوست ہے اس کے بغیر میں نہیں جا سکتا اس کو لے کر جاؤں گا یہ مسدو میں آج کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اس لئے میں نے سنایا آپ کو یہ کہانیاں گم ہو جائیں گی کوئی کہانی کام نہیں آئی وہ سب بڑے بڑیوں کی کہانیاں کہاں سے سنا رہے تھے کس کتاب میں تھا جی موسیٰ علیہ السلام روزانہ تور پر جاتے تھے ایک بڑی نے کہا تو روزانہ تور پر جاتا ہے میرے لئے بچے کو اللہ سے مان کر کے آ جانا روزانہ جاتے تھے تو دیکھ رہا تھا قرآن میں تو دو ہی مرتبہ بیان کیا جانا تو تو روزانہ وانڈا ہے کہاں دیکھ رہا تھا روزانہ جاتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ فلانی بڑی کو ایک لڑکا دے دے اللہ نے کہا اس کے خاتے میں میں نے بچہ لکھا ہی نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے کہہ دیا کہ تیرے خاتے میں ہے ہی نہیں کچھ دن کے بعد اچانک بڑی نے دیکھا ایک لڑکا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بڑی کے پاس ایک لڑکا ہے کہاں کہاں سے آیا کہاں تو کہہ رہا تھا نا ہے ہی نہیں تیرے خاتے میں یہ کہاں سے آیا پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تور پر اے بس وہاں اللہ تعالیٰ روزانہ جاتے تھے ملاقات کرتے تھے پوچھ کے آتے تھے کہاں سے ایک کہانیاں گرد رہے ہیں کہا خدا ہے تو بھی مزاق کرتا ہے تو انہیں کہا اس کے خاتے میں بچہ نہیں تو اس کو تو بچہ مل گیا کہا ہاں میرے کچھ پیارے ہیں جو مجھ سے چھین کر دے دیتے ہیں کس کتاب میں یہ کہانی لکھی ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے بائبل میں بھی نہیں ہے کہانی کہاں ہے کہاں سب جاہلوں کی جاہل کتابوں میں کہانیاں گھڑتے ہیں ایسی ایسی کہانیاں گھڑ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں جمعہ تلودہ کے موقع پر ایک ملنہ جی بیان کر رہے تھے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی روزانہ جاتے تھے دودھ لینے کے لئے تو دجلہ کی اوپر اوپر سے چلتے تھے ایک مرید نے کہا سر اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے پیچھے چلتے ہوئے یہ وظیفہ مجھے کیوں نہیں بتاتے اللہ کے گھر میں کہتے ہوئے نقلِ کفر کفر نہ باشد مگر پھر بھی آدمی ڈرکتا ہے کہتا ہے جنید بغدادی نے کہا جا میں بتاتا ہوں کیسے تو کہا کہ تُو جب دریاں پر چڑھے گا تو کہتے جانا یا جنید المدد جنید میری مدد کر جنید میری مدد کر تو وہ پڑھتا گیا وظیفہ تو سیدھا پار چلا گیا لیکن کہتا ہے وہاں ہو سکتا ہے کسی وہاں بڑے سے ملاقات ہو گئی واپسی میں اس نے کہا یا میرا کہہ دماغ خراب ہے میں کہہ رہا ہوں یا جنید المدد مجھے کہنا چاہیے یا خدا المدد بس جیسے اس نے کہا یا خدا المدد دھم سے نیچے گرا کہ نے لگو جنید یہ کیا ہو گیا کہا وہی بول جو میں نے پہلے کہا تھا پھر وہ پار آیا اس نے کہا کہ یہ کیا مجھے سمجھ میں نہیں بات آپ کا نام لیا تو اوپر اوپر چل رہا تھا خدا کا نام لیا تو ڈوبنے لگ گیا کہا تمہاری حمد تم اللہ کا نام لو تم ہمارا نام لو ہم اللہ کا نام لیا کریں گے کیا مکہ کے کافر اس سے علاوہ کسی اور دین کو پیش کر رہے تھے یہ مسجد سے بیان کیا جا رہا ہے ایک جامعہ مسجد میں جمعت الودا کے موقع پر ایک آدمی یہ تقریر کر رہا تھا جو کہانیاں گھرتے تھے گم ہو گئیں کہاں ہیں وہ کہانیاں کون سکھاتا ہے یہ کہانیاں یہ ہر دور کے یہی قارون یہ ابو لہب جیسے لوگ جو کہتے تھے دین سمجھ میں آ گیا ہے لیکن اگر اس دین پر چلیں گے نتخطف من اردنا ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے ولید ابن مغیرہ ابو لہب یہ بڑے بڑے مالدار تھے یہ سہوکار یہ کہتے تھے ایک کیسے دکان چلے گی پھر تو سود حرام ہو جائے گا پھر تو رنڈیوں کی کمائی حرام ہو جائے گی پھر دین پر کیسے چلیں گا اچھا زیرہ مالدار بننا چاہتے وہ کہا ہاں تو کہا وہ دیکھو ایک قارون بھی تھا تمہارا چاچا تم سے پہلے اس کا کیا حشر ہوا اس کا دیکھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی بھی ہے کہ اگر آپ کا مقابلے میں ابو لہب ہے یہ تو نئی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دیکھو نا سکا چچیرہ بھائی قارون کھڑا ہے پیسہ دولر دنیا مال اس کے پاس مال کی اکڑ میں کس قدر دین کا دشمن